بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہیلپے چینل کی جانس میں اپنے تمام سننے والے سیڈنٹس کو اسلام علیکم کہتا ہوں تو سیڈنٹس سمیت کرتا ہوں آن سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و انمال میں ہوں گے تو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیٹ کی یعنی کہ لارڈ میشن ٹیس کی لارڈ میشن ٹیس کیا ہے اس کا الیجیبیلٹی کریٹریہ کیا ہے اس کی ایج لیمٹ کیا ہے اس کے ٹوٹل اور پاسیو ماس کتنے ہیں یہ کتنے سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے اور اس کے پیپر پیٹرن اور اس کا پیٹیاری کرنے کا طریقہ ہم آج ڈسکس کریں گے تو سورین جیسا کہ آپ نام سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ لارڈ میشن ٹیس یعنی کہ اللہ بی فائی فیر پروگرام میں ایڈ میشن لینے کے لیے آپ کو ایک انٹری ٹیس دینا پڑتا ہے جس کا نام ہے لا اڈمیشن ٹیس یہ انٹری ٹیس اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایم چیٹ میڈیکل کی فیلڈ میں جانے کے لیے ایر چیٹ جو ہے وہ انجینئر کی فیلڈ میں جانے کے لیے اسی طرح ہاں اللہ بی فائی فیر لا کی فیلڈ میں آنے کے لیے لا اڈمیشن ٹیس جو ہے وہ ایس ایس ای کی جانت سے کنڈرٹ کیا جاتا ہے تو سورنٹ دیکھیں تو دیکھیں تو یہ ہے کہ لا اڈمیشن ٹیس تمام سٹوڈنٹس کو پاس کرنا پڑے گا اللہ بی فائی فیر میں اڈمیشن لینے کے لیے چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں اڈمیشن لے رہا ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں اڈمیشن لے رہا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس سپریم کورٹ کی جو ججمت تھی یا کرتیس اگر دوزہ اٹھنا لگی اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایس ای کے جانب سے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان میں سال میں تین مرتبہ جو ہے وہ کنڈرٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا لا اڈمیشن ٹیسٹ اس کا آپ کو پتا چلی گیا اگر نسب بات کرتے ہیں اس کا الیجیبیلٹی کریٹیریا ٹھیک ہے یعنی کہ کون کون سٹوڈنٹ جو ہیں وہ الیجیبل ہیں اس لا اڈمیشن ٹیسٹ دینے کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہ تمام سٹوڈنٹس جو کہ ایچ ایس ایس سی یعنی کہ انٹر جو ہے وہ کلیر کر چکے ہیں اور جو ہے وہ یا پھر وہ تمام سٹوڈنٹس ٹھیک ہے جو کہ اس کے ایکو bueno ڈیگری رکھتے ہیں یعنی کہ twelve year education کے ایکو bueno ڈیگری رکھتے ہیں وہ تمام سٹوڈنٹ اس کے لیے الیجیبل ہیں دوسرے نمبر پر وہ تمام سٹوڈنٹ جو کہ سیکنڈ ائر ή کہ پیپرز دے چکے ہیں ٹھیک ہے اینول پیپر دے چکے ہیں اس کا ہے رزیلٹ کا ویٹ کر رہے ہے جیسے کہ کچھ سیڈنٹس سیکنڈیر کے پیپر دیکھ کر وہ ریزیلٹ کا ویٹ کر رہی ہوں گے تمام سیڈنٹ اس کے لیے الیجبل ہیں وہ لارڈ مشن ٹیس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نصب بات کرتے ہیں ایج لیمٹ کی تو ایلیل بی میں ایج لیمٹ جتنی ہے وہی لارڈ مشن ٹیس کے لیے ایج لیمٹ ہے ایج لیمٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی سکھ ایر جو ہے وہ میل کے لیے اس ٹائم جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر جو فی میل کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ ہے ٹوئنٹی سیون ٹھیک ہے تو یہ کسی بھی ٹائم چینج ہو سکتی ہے ایس پر ایسی پالسلی ٹھیک ہے تو نیفت بات کرتے ہیں اس کے ٹوٹل ماس کتنے ہوتے ہیں اور اس کا پاسی ماس کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل ماس جو ہے وہ سلیبس کے مطابق ہونڈرڈ ہیں ٹوٹل ماس کتنے ہنڈرڈ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاسی ماس آپ کو فیفٹی چاہیے ہوتے ہیں ایز ایب کو کلیئر کرنے کے لیے ٹھیک ہے فیفٹی ماس آپ کے کمپلسری ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے انچاس بھی آئیں تو آپ کا لارڈ میشن ٹیس کلیئر نہیں ہے آپ کو دوبارہ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو سٹورنٹس اب بات کرتے ہیں اس کے ریزلٹ کی ویلیڈیٹی کے بارے میں تو سٹورنٹس اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ یہ دو سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے فار ایز ایمپل اگر آپ نے ٹو سائزن ٹوئنٹی ٹو میں آپنا لارڈ میشن ٹیس کلیئر کیا ہے تو جو اس کا ریزلٹ ہوگا نا وہ ٹو سائزن ٹی فور تک دو سال کے لیے ویلیڈ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ان سٹورنٹس کے لیے اچھی خبر ہے جو لارڈ میشن ٹیس کلیئر بھی کر دیتے ہیں تو وہ اسی سال جو ہے وہ کسی پرائیوٹ یا پرائیوٹ سیکٹر میں یا پھر گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو اگلے نیسٹ حال لے لیں ٹھیک ہے تو سٹورنٹس نیسٹ بات کرتے ہیں پیپر پیٹرنگ کے بارے میں ٹھیک ہے تو سٹورنٹس جیسا کہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں کہ یہ ہنڈرڈ مارس کا پیپر ہوتا ہے 50 مارس آپ نے اس میں لینے ہی ہوتے ہیں تب جا کر آپ کا یہ پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب بات کہتے ہیں اس کے دویئن آف کوششن اور کون کون سے جو ہے وہ اس میں وہ سلیبس کیا ہے اس کا اور کون سے سبجیکٹس اس سلیبس میں شامل ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیپر جو ہے نا وہ آپ کا دو اس سپر مشنمل ہوگا ایک اوبجیکٹی وہ دوسرا سبجیکٹی ٹھیک ہے اوبجیکٹی ٹائم میں آپ کے امسی گیوز آ جاتے ہیں جس میں سبجیکٹس جو ہے وہ انگلیش کا پوشن ہوتا ہے وہ ٹوینٹی مارس کا ہوتا ہے جس میں سینننمز نیٹنمز اور پروپوزیشن وغیرہ آپ سے پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ بیس مارس کا پوشن ہوتا ہے نیسٹ ہے جنرل نالیج کا بھی بیس مارس کا پوشن ہوگا ٹھیک ہے اسلامی سٹیڈیز آ جاتی ہے یہ ٹین مارس کا پوشن ہوگا پاکستان سٹیڈیز کا بھی ٹین مارس کا پوشن ہوگا اور اردو یہ ہے ٹین مارس کا اس میں اردو آپ نے گرامر کرنی ہے ٹھیک ہے ایم سی گوز جو ہے وہ میت میت کے ہیں اور وہ بھی پانچ جو ہے نا وہ پانچ نمبرز کا ہوں گا ٹھیک ہے یہ بیسنگ میت پر آپ کا مشتمل ہوگا حصہ اس طرح جو ہے وہ سیونٹی فائی مارس آپ کے ہوگئے ایم سی گوز کے ٹھیک ہے اب جو ریٹن میں ہیں ٹھیک ہے وہ ہے ایسے یہ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ پندرہ مارس کا ہوگا ٹھیک ہے اور نیسٹ ہے پرسنل سٹیٹمنٹ یہ بھی آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہوگا ٹین مارس کا ٹھیک ہے لیکن ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ دونوں میں ایک ہی لینگویج آپ نے رکھنی ہے یا دونوں انگلیش میں اس کے دنوں کی لینگ بھی ایک بر نکنی ہے فارزیمپل میں اگل ایسے لکھا ہوں ملک رہا ہوں تو پرسنر سیٹرینٹ بھی میں نے اللہ میں جو ہے انگلیس میں لکھنی ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھئے گا کچھ ایسے جو ہے وہ ارڈو میں لکھاتے ہیں تو یہ چیز غلوم نہیں ہےßeونس اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپدھ میسینل ٹیس کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹری ویز آپ کو ایسے بتاؤں گا جہاں پر لا اڈمیشن ٹیس کی آپ تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تینوں کے تینوں آپ نے فولو کرنی ہے کوئی بھی اس میں سے سکپ نہیں کرنا تو انشاءاللہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو سب سے آسان میٹھڈ جو انسا ہے وہ پہلے آپ نے سٹیپ کونسا لینا وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فیس بک اور ویٹس اپ کے گروپ جوئن کر لینے ہیں لیٹ کے حوالے سے یہاں پر آپ کو لیٹ کا میٹریل بھی ملے گا ٹھیک ہے لیٹ کے حوالے سے ایم سیویز ریلیونٹ ٹو لیٹ پوسٹ کی جاتے ہیں اور ڈسکرشن بھی آپ اپنے جیسے دوسرے سلونٹ سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویٹس اپ اور فیس بک گروپ آپ نے جوئن کرنے ہیں تو ان کا جو کچھ گروپ کا جو ہے وہ میں لنک جو ہے وہ ڈسکرشن میں دے رہا ہوں وہاں پر آپ کلک کر کے چون کر سکتے ہیں تو دوسرا جو میٹڈ ہے وہ آپ نے ایک بک جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے تو اکثر سلونٹ پوچھتے ہیں کہ سر کونسی بک لیٹ کے حوالے سے بہتر رہے گی ٹھیک ہے تو آپ کو ایک بات کلیر کر دوں مارکٹ میں کوئی ایسی بک نہیں ہے ٹھیک ہے جس سے آپ کے ہنڈر پرٹسن جو ہیں وہ ایم سیوز آ جائیں اور جو ہے وہ سارا پیپر آپ کا اسی بک سے آ جائیں تو مارکٹ میں کوئی بھی ایسی بک اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو بک تو آپ نے پرچیز کرنی ہے لیکن تھرٹس میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں آپ ڈیجیٹر میڈیا کے دور میں جی رہی ہیں ٹھیک ہے جہاں پر وان کلیفر آپ کو ہر چیز پر ایسیس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لارڈ میشن ٹیس کے حوالے سے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے جس سے آپ کو جو ہے وہ کسی بک وغیرہ کی پرچیز کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ضرورت تو نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی دوسری اکیڈمی جو ہے میں جو ہے وہ ایڈمیشن لینے کی ضرور پڑے گی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی تمام کی تمام پریپریشن جو ہے وہ یہاں سے آپ جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈوکیشن ہیلپر کی جانب سے ایک پلیٹ فارم مطارف کروایا گیا ہے جس کا نام ہے لیٹ ڈوٹ ایڈوکیشن ہیلپر ڈوٹ نیٹ ٹھیک ہے جہاں پر جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ کمپلیٹ پریپریشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر لیٹ کے حوالے سے آپ کو تمام گائیڈ لائن مل جائے گی تمام پریپریشن مٹیریل مل جائے گا ٹوینٹی فور سیمون آپ کو جو ہے وہ ہیلپ اور سرویس ملے گی پلیٹ فارم بھی لازمی جوئن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہیں وہ اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ ایک بک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جونسا ہے جو بک آپ کو پرنٹ میں مل گئی وہ دوبارہ جونسا ہے نا وہ بڑی بڑی تو اپ ڈیٹ نہیں ہوتی رہی لیکن اولین پلیٹ فارم کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پر اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ تو آپ کو جو ہے وہ لیٹ کے حوالے سے لیٹس انفرمیشن ملے گی لیٹس ڈیٹا ملے گا لیٹس سپورٹ سرویسز ملیں گی ٹھیک ہے تو سوئنٹس یہ پلیٹ فارم بھی آپ جوئن کر سکتے ہیں لیکن اس کی چھوٹی سی فی ہے وہ ہے صرف فائیف ہنڈرڈ ٹھیک ہے فائیف ہنڈرڈ آپ پتہ نہیں دن میں بھی ا� کریں آپ جو ہے وہ اپنی لیٹ کی اچھی سے پرپریشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جوئن کرنے کا ریجسٹریشن کا لنک بھی میں آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا جیسے ہی آپ جو ہے وہ ریجسٹریشن کر لیں گے ٹھیک ہے اپنی فی جو ہے وہ سومیٹ کروا لیں گے ٹھیک ہے اس کی ویلیفکیشن کے بعد آپ کو نیس میٹھڈ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے ریجسٹر کیسے ہونا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بقاعدہ طور پر ٹیچرز کی جانب سے بتا آیا جائے گا آپ نے پھر پیشن کیسے کرنی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ سیشن بھی اسی سے لیا جائے گا ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیار کیے گا ویڈیو چلے گی تو اسے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ